الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین السلام والسلام والاقائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحابه اجمعین اما بعد بوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ معصابرین قَالَ اللہ تَبَارَكَ وَتَعَلَا فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْرًا وَآمِرًا ان اللہ وملائکته يسلون على النبي یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما بلندہ بان سب پڑیا صلاة والسلام علیکہ سیدیا رسول اللہ سیدیا رحمتا للعالمين سیدیا رحمتا للعالمين جی کر دے دردانوں دنیا تے خیلار دیاں جی کر دے دردانوں دنیا تے خیلار دیاں شبیر تیرے غم دو غم دنیا دیوار دیاں شبیر دے لولوں تے چھوڑیاں سن چل دیا شبیر دلوں لوتے چھوڑیاں سن چل دیا خری زہراں دے وسدے نو ہتھی جندرے مار دیا خری زہراں دے وسدے نو ہتھی جندرے مار دیا امان حسین کے آر میرے لئے دعا کرے ہو امان حسین کے آر میرے لئے دعا کرے ہو نانے دی محبت دا ہر کرز اتار دیا نانے دی محبت دا ہر کرز اتار دیا شبیر تیرے غمینوں غم دنیا دی غار دیا دیا اللہ رب العزت دیم حمد و صنعہ دوبار درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوبی کبریہ شافی روز جزا نبی اکرم شفیع محظم تاجدارِ بدحہ سرورِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مزدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمد مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارک وسلم آدھے بعد عجدی اپاقیزہ محفیلے ذکرِ امامِ حسین و شہدہِ کربوبلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ دے اس رہائشگاہ سیف علی محر کے لانی وزیر کے چٹھا دے اندرِ اقاق پذیرے جس دا اعتمام محمد شہباز احمد محر صاحب امتیاز محر صاحب اور دیگر محر برادران عبد الرشید محر صاحب محمد اشفاق کیلانی محر صاحب محمد الشہباز محر محمد امتیاز رسول محر مدسر علی محر علی حیدر علی رضا علی حمزہ فہد علی عزان علی شازے بلی محمد علی اور زہیر عباس اور دیگر محر برادران جنہاں نے اس قدر خوبصورت محفیل مبارکہ دا ان اقاق فرمایا منوں اور آپ احباب نے ذکرِ حسین کرنے دا موقع نصیب فرمایا دعا گوھا کہ رب تعالی صدقہ انہاراتاں دا جڑیاں امام علی مقام نے کرب و بلا دے مدانی جو گزاریاں رب تعالی میری اور آپ احباب دی آج دی رات انہوں کو بلو منظور فرما کے ساڑے سارے ہم از تذریہ نہیں چاہتی بنائے گرام یہ قدر حضرات اور آج دی اس محفیل مبارکہ دے اس حالِ ثبابہ محمد صیف علی مرہوم صیف محمد شفیق مرہوم سبحان علی مرہوم محمد زمان مرہوم انہ دی اس حالِ ثبابہ دے اس محفیل مبارکہ دے نکات کی تک ہے دعا گو ہاں کہ رب تعالی نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ رب تعالی انہاں یا قبران و منور فرمائے اور انہاں نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم دے شفاعت قبران نصیب فرمائے مجھے توسے آکھو سبحان اللہ نے میں تقریر شروع کر دے اچھا بھئی میں پہلی مرتبہ توڑے گاؤں آیاں تے منہوں اینڈی سبحان اللہ دے کے بھیجو کہ میں اپنے شہر فیصلہ پاتھ تک تو انہوں یاد کر دا جاؤں ہاتھ چاہا کہ بولو منو پتہ لگے میں حضور دے جن دے جاگ دے دیوانہ جو بیٹھا ہوں گرام یہ قدر حضرات قرآن مجیدی سورہ باقہ ردی دوسرے پارے دیں بڑی معروف حیث مبارکہ تلاوت کرتنے تشرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو استعینوا بصبر و صلاح فرمایا کہ نماز تے صبر کلو مدد تلکرو ان اللہ ما صابرین بے شک اللہ سبر والے اندہ آلے اس آیت مبارکہ تے اندر ابتالہ نے دو چیزیں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو نماز تے صبر کلو مدد تلکرو یاد رکھیے گا نہ تے نماز خدایے تے نہ صبر خدایے یہ دونوں انسان تے فیل اسی نماز اچھ پڑھ دیں اے الہی اسی تیری ہی عبادت کرنے اور تیرے کلو ہی مدد طلب کرنے اسی نماز اچھ ادعوہ کرنے کہ اے الہی اسی عبادت کی تیری کرنے مدد بھی تیرے کلو طلب کرنے مگر رب آپ بھی فرما رہے کہ نماز کلو ہی مدد لوں کہ صبر کلو نماز کلو اچھا بولو کہ سبحان اللہ بھئی سٹیج والے ہو تسی بھی ہاتھ جا کے سارے بولو سبحان اللہ اس آیت مبارکہ تو صبر دی اہمیت واضیہ ہوں دی قرآن مجیدی الف لامیم دی الف لائکے ون ناس دی سیندے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھی رب تعالیٰ نے قرآن مجیدی کدر اینی ارشاد فرمایا کہ اللہ سخیاں دے رب نے اے وی کدر اینی فرمایا کہ اللہ نمازیاں دے اللہ حاجیاں دے نہ نہ کدر اے اینی فرمایا پر جدو آئینا سات دی باری سبر دی باری آئی تے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ ہمہ سابرین فرمایا اللہ سبر والیاں دے اس آیت مبارکہ تو سبر دی اہمیت واضیہ ہوں دی میں پڑھا قرآن سبر دے جب تسی آنکھوں سبحان اللہ میں دعا کرنا سٹیج والے سبحان اللہ ویکنڈ اور آمین بھی فرمایا انشاءاللہ دعا وہ جلدی فبول ہو جائے یہ اللہ جیڑا سارے انتوہت چاہ کے اچھا بولے سبحان اللہ اسے مہینے اپنی امیتے ابونا العمرہ کر کے آوے تے مولا جیڑا اچھا بولے اجرات انو سومیت محمد عربی دی زیارت تا فرما سنے سٹیج والے مولا تیرا کی جاندہ جیڑا اچھا بولے انو جاگ دیا معفلی کی حسین دے نانے دی دی نصیب فرما مہر اچھا بولے سبحان اللہ اجرات انو سی میری فیصلہ بات دو آن دی تھکاوٹ نہیں اتاری میں آتے ریموڑ واپس جا پھر بولے اجرات انو سبحان اللہ سنیے قرآن ہم سبر دے متعلق اللہ مجید اللہ تعالی قرآن مجید اچھ کی بیان فرما رہے ہیں اللہ کریم میری جاہ درمی یا ایو اللہ دین آمنوا سبروا وصابرون ورابطوا ودک اللہ لعلکن تفلحون دوسری آیتیں پاکی جلانے رشاد فرمایا فرمایا اِلَّمَا يُمَبَّ صابرون عجرہم بغیر عزاب دیسری آیتیں پاکی جلانے رشاد فرمایا فرمایا ایوہاں لذین آمن استعین بِسْتَبِرِ وَصَلَات اِنَّ اللَّهَمَا صَابِرِ پروردی گار نے فرمایا ایمان والے ونماز دے صبر کلو مدد لے آج بے شک اللہ صبر والے دے نہ آلے نبی کریم نے فرمایا سوال کریا کرو اوہ جکر والے نبی دیا لے میں قرآن دیا ایت لیا کہ کربلا دیکھتی پیدر کھلو تے ایمان میں حسین زیبار گاچ گیا ارد کی تھی سونیا کسے نے حافظ قولو قرآن پڑیا کسے نے کسے نے کاری کھلو قرآن پڑیا کسے نے عالم کھلو قرآن پڑیا حسین اوہ جنہ سمیمہ کھلو قرآن پڑیا تیڑی ماں محمد کھلو قرآن پڑیا ارد کی تھی سونیا قرآن دیا تھی سمجھ نہیں آرہی اللہ نے نماز تھی سبر دو چیزان اگر لٹھے آزی کر فرمایا آخر تھی فرمایا ان اللہ ہم صابرین آخر تھی فرمایا بے شک اللہ سبر والیاں دے نا آؤ نا جوان کربلا دے میدان نیچ دو لشکر ایک حسین لشکر ایک یزیدی لشکر حسین بھی کلمہ پڑی جارے حسین بھی نماز پڑی جارے یزیدی بھی نماز پڑی جارے ہو سکر کسے نو خیال میں کربلا دے میدان چند دو میں لشکر نماز نے بتانی حسین سجنے یزیدی سجنے اللہ دے قرآن دیا اتنے من کر دیتی فرمایا ان اللہ ہم صابرین اللہ نے فرمایا اللہ نماز دے نال نہیں اللہ دے سبر والے دے نال یزیدی نماز بھی پڑی جارے ظلم بھی کری جارے حسین نماز بھی پڑی جارے سبر بھی کری جارے اللہ نے فرمایا کدھرے پھلے کھے جنار آجے اللہ نماز دے نال نہیں اللہ دے سبر والے دے نال رب دسنا چاندے لوگو حسین دے نال نہیں اللہ کل بھی حسین دے نال سرب آج بھی حسین رہے سبر سبر آجے جنہوں سمجھے یہ بولے سبانہ ان اللہ ہمار سابرین اللہ سبر والے دے کربل آجے میدان ایک نگاہ دوڑا دیکھ او جڑی عزید روحانی اولاد او جڑے کہیں دے کہ کربل آجے ایک سیاسی جان نسی اللہ دے قرآن دی آیت نے واند کر دیتی راب دسنا چاندے کہ کربل آجے میدان دون لشکر نماز سند پر ایدر ظالم سند ایدر سابر اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبر والے دے نال میرا دل کر دا میں ان آیاد ترجمت وانو حضرت سخی سلطان باہو دے کلم تیرا کر کے دے بے مرشد جبرا بے مرشد والا بولے سبھان اللہ سارے نہیں بولے سبھان اللہ ایک دفعہ پھر بولو سبھان اللہ عارف سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی لے آپ نے ان آیاد بڑا میں تھا رحمت بے آر آری بے زلطان نے فرمائی آش گھو میرے آیاد 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 پہاڑا ہوں ایسے بدیاں تھے ہزار علاوں میں کر جانی بہار بہارا ہوں من سرج چک سولی چار چک سولی چار جڑے واقعے کل اثر آرہ وہ اثر سردیوں اے نا چکی یہ بہو بہ میں کافر کین ازارہ میرے باہو نے فرمایا کہ عاشقوں میں عشق تمامے تے دل رکھی مانگ پہاڑا عشقوں نے سو کھانا سمجھی تے دل رکھی مانگ پہاڑا پھر ایتھے پتر قربان کرنے پہنڈے ایتھے مدینہ چھڑکے کربلا آنا پھوے گا آنو جوانو اگر اس بارنو توالت دیئے تے بات بڑی لمبی ہے مگر منو چونکہ حکوم ہوئے کہ بس شہادت والے پہنڈے پانے ہیں تو انشاءاللہ آج میں توانو صدہ ڈریکٹر تصابر تے تخیلی چھڑک کربلا لے کے چلے آؤں جنہیں جنہیں میرے نال چلیں او گولے سبحان اللہ اللہ گرام یہ قدر حضرات اللہ نے قرآن مجید فرمایا رب تعالی نے قرآن مجید فرمایا کہ جڑا سبر کریں جڑا اک وار سبر کریں فرمایا کہ اجرہ ہم بھی غیر حساب فرمایا کہ میں انہوں بغیر حساب عجر دے جڑا اک وار سبر کریں ایمان داری نظر سے اجے نو جوانو جڑا اک وار سبر کریں انہوں نے رب بغیر حساب عجر دے تو پھر جڑا سبر بغیر حساب کر جاوے بھئی جڑا کربلا دے میدانی جو سبر بغیر حساب کر جاوے پھر ادھے عجر دیاں گنتیاں کون کریں جڑا سبر بغیر حساب کر جاوے امام ایلی مقام دو یا تین محرم الحرام نے میرے امام دلش کر کربلا آگیا ادھر ابن سعید نے بھی آکے ڈیرے لگا لے ادھر بلش کریں ادھر بلش کریں دو محرم الحرام تلے کے ست محرم الحرام تک مذاکراتوں دے ابن سعید اکم مطالبہ سی کے حسین اتھے رہ کے یزید بیعت کر اگر نہیں کرنی تے پھر جانگ واسطے تیار ہو جائے میرے امام نے فرمایا ظالمہ میں تو جانگ کرن آیا ہی نہیں جانگ کرن واسطے آئیے تو چھے مہینے پتر نان نہیں لکھے آئیے جانگ کرن واسطے آئیے تو پردہ دار بیمیاں گھردیاں نان نہیں لکھے آئیے فرمایا میں جانگ کرن نہیں آیا جانگ کرن اوندار دے پتر شیر خدا دا کدی جرد دسیو ہے جیڑا علی دے پتر دے سامنے آکے کھلو جاندہ فرمایا میں جانگ کرن واسطے نہیں آیا یاد رکھیے گا میرے امام نے مجبور کی تاگیا جانگ کرن واسطے ورنہ جانگ آپ دا مطالبہ نہیں سی وہ امن دا پیام لکھی آیا سی وہ امن والے رسول دا دو طرح سی فرمایا میں جانگ کرن واسطے نہیں آیا ابن سعید کہنے لکھے کہ تھی رائے یزید دی بیعت کرنی پہنی ہے نیتے جانگ واسطے تیار ہو جاؤں یاد رکھیے گا میرے امام مقام نے مجبور کی تاگیا جانگ کرن واسطے دو محرم الحرام تو لے کے ست محرم الحرام تک مذاکرات ہوں دے رہے ست محرم الحرام یزید دم پیغام آیا کہ اہل بیعت خیمیاں تک پانی نہیں پہنچنا چاہیدہ پانی بند کر دے گرام یہ قدر حضرات ست محرم الحرام اور ظالمہ پانی بند کر دیتا ست محرم الحرام کو لے کے دس محرم الحرام تک کر دی شہزاد اکدس حضرت غازی عباس علمدار آپ بر کے نو جوان جاندے نے پانی لین واسطے دے تو یزیدیاں دنال چھوٹی موٹی جھڑپ ہو جاندی گئے پانی خیمیں چنے جا رہے ہیں نو جوان نو تے دس محرم الحرام دے درمیانی راہ میرے امام علی مقام آپ خیمیں تشریف حرمانے خیمیں دے باہر بیٹھے راتہ بھی لاتے آپ اپنی تلوار صاف پہ کر دی عربی دے اشعار پہ پڑھ دیں اور نہ عربی دے شیرہ مجھ آپ حرمان دے جاہاں نی دنیا کدے کسے نل وفا نہیں آپ حرمان دے جاہاں نی دنیا میں حسین تے نو چھڑکی ٹور چلے آو اس طرح آپ تلوار صاف کر رہے ہیں عربی دے شیر پڑھ رہے ہیں اچھاؤں امام علی مقام نے ایس طرح کر کے تلوار تے آپ نے سر رکھا تے آپ نے سنسا لگا سیدہ زینب وفدار بہن ویردے قریب کھڑی ہیں سیدہ زینب آپ ویردے کنیا تے حاضرہ کے فرمان لگی ہیں ویرہ جیڑی ماں دے توں لالے او دے ویڑے چی میں کھیڑ دیں تے تے نو تیری ماں دی قسم میں میں نو سچی رسی ہون کی ہویا تے نو جوانو امام علی مقام فرمان لگے بہن زینب اچانک میں تلوار صاف کرتا ستے میری آنکھ لگی تے میرے نانے نے میں نے وہ فرمائے کہ پترا اج جو بیلہ آگئی اج تو پچاس سال پہلے جڑی شہادت میں تیری بشارتہ دیں دارے اج پترا جتر جانا ان اللہ ہما صابری دا جرامیہ قدر حضرات سیدہ زینب نے اتنا سنیا کہ روکے فرمان لگی ہیں امیرہ اج آخری راک صفیق والا بولیں سبحان اللہ اج آخری رات سیدہ زینب نے فرمایا ہاں اج آخری رات میرے امام علی مقام نے فرمایا ہاں زینب اج آخری رات گرامیہ قدر حضرات سیدہ زینب نے امام علی مقام دادامن پکڑ لیا تیروں کے فرمان لگی ہیں امیرہ اج آخری رات آج خیمے دینوں کری چپے جائیے آج دکھا سکھا دیا کر لیے آج دی رات میں راج کے بیر میں سلامان نو جوانوں دوئے پہمد ویر سہمے دینوں کری چپے گے کدے اپنے بنا نے دیاں گلنہ کردے کدے اپنے بابل مولا علی دیاں گلنہ کردے نو جوانوں کدے بچپندیاں گلنہ کردے تدہ مدینے دیاں گلیاں دیاں گلات کر لینے جو جو رات گزر دی جا رہی سیادہ زینب دا دل بکا بدائے نوجبان اور رات گزر گئی جنہیں میں صبح دی پھجر دی پوپ پھوٹ گئی سیادہ زینب دا دل کیا بدائے تیرو کے فرما دیا نے شاہ اللہ رات محلقہ والی اس ہے بریاں دی تھی رات مکینہ دن چڑے آجے میرا میر جدانہ تھی میری لے ایرام یہ قدر حضرات دس محرم الحرام دی جیڑے بلے صبح دا آغاز ہویا اس بیندہ میں کی حوصلہ سناوہ جنہوں پتہ ہے کہ آجو دبیر دی آخری رات آجو دبیر دی آخری رات اس بیندہ میں چیتا ہونو حوصلہ سناوہ دس محرم الحرام دی جیڑے بلے صبح دی فجر طلوع ہوئی نا میرے امام علی مقام نے فرمایا اکبر بیٹا جی بابا فرمایا پترہ ریدے دیپے تے کھلو کے ازان پڑ شہدادہ علی اکبر جیڑے بلے ازان پڑی نا میرے امام نے امامت کروائی نماز پڑھا کے میرے امام نے فرمایا اکبر پترہ تو میری فوج دا سپا سالار ہیں جب پترہ جیڑے سپا سالار ہوندے نہیں تو میدان جہاد تا جائزہ بھی لکھے ہوگے تو جا پترہ ذرا میدان جہاد تا جائزہ تا جائزہ تا جائزہ تا جائزہ شہدادہ علی اکبر جیڑے بلے گھوڑے تھے بے میدان کربلا والا آئیت ہوئی دیئر جیڑے بلے واپس آئے اپنے بابا نے جب امار لیا اس درد نال روئے کہ میرے امام نے اکھا جویت رو آگیا میرے امام علی مقام نے روکے فرمایا اکبر پترہ رونا کیوں اردگیتی بابا جیڑے بلے میں میدان کربلا آگیا بیکشہ اکمائی ڈیری ان نے چٹے رانگ دی چاتر لئی بابا آپائن جالے کربلا دی رئے تو صاف کر دی روئے جان دی میں پچھیا امام کون ہے اردگیتی بابا امائی روئے جان دی امائی جواب نے دی اردگیتی بابا آپائی بول دی نہیں میں پچھیا امام کون ہے دن سے کربلا دیرے تو کیوں صاف کرنی ہے اردگیتی بابا موسیقی 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 کہ آپ نانے دستار پر بندے فرمایا پترہ کتر آیا علیہ قبر نے عرض کی تھی بابا میں اٹھارہ سال دا ہو گیا میں قدر کچھ مانگے آتے نہیں میرے امام نے سینے لگا کے فرمایا بابے دیا جانے ایک قبری مانگے کے تیوے میں تیرے قدمہ تو ساری کائنات وار دے ایک قبری مانگے کے تیوے نوجوانوں شہزادہ علیہ قبر نے عرض کی تھی بابا اجازت ہوئے تھی میں بھی میدان کربلا جاؤں جتے میرے فپو دے بیٹے چھوٹے چھوٹے اونو محمد توڑ گیا جتے چچا دے بیٹے حضرت کاسم چلے گے چچا اب باس جلے گے اجازت ہوئے تھی میں بھی جاؤں کربلا درابی لکھ رہے کہ جڑے بھی لے شہزادہ علیہ قبر نے اتنی اجازت منگی نہ تو میرے امام علیہ مقام چیخ مار کے بہوش ہو گئے تنوجوانوں شہزادہ علیہ قبر نے اپنے بابا دکھا دے میں چوم چوم کے جگہ آیا کہ او میرے امام علی مقام دا پترے جڑا پتر تے حسین دے مگر او دی صورت محمد ربی دین علمیر دی ہے جنہوں لوگ شبیح مصطفیٰ کہتے تھے پتر تے حسین دے او جڑا مدینے دیاں گلیاں چے ٹردائے او دے چیرے دے نور دیاں لاتا مدینے دیاں دیواراں تے پہن دیاں او جڑا مدینے دے بازاری کے کھٹا ہوں دے تے انہوں ویکھا نواستے مدینے دیاں گلیاں چمیلے لگے جانگے جنہوں لوگ شبیح مصطفیٰ کہتے گرام یہ قدر حضرات میرے امام علی مقام جڑے میں لے ہوش آیا امام علی مقام میں اٹھے اپنے پتر مصینے نہ لالیا تے امام علی مقام فرمان لگے ویکبار پتراؤں جدو پتر جوان دینے ماں پہ آدیاں سترہ جوان دینے خرمیاں ویکبار پتراؤں تُو پہ پہ دی جاؤں نے خرمیاں پتراؤں بڑنے ماں پتر جاؤں پتر جوان پیومان دینے جنادے چکھ دینے میرے امام نے فرمیاں ویکبار پتراؤں جنہاں وٹے رہن دینے جوان پتر ٹر جاؤں دینے امام پہ جیو دینے مر جاؤں دینے میرے امام نے فرمیاں ویکبار پتراؤں آج بھی بڑنے باہ پتراؤں کوئی جوان دینے بڑنے جنادے دیکھو لائے آجے لوگیں آپی جنادے چکھ دینے کترے باہ پتراؤں دینے دل نہ پھڑ جائیں فرمیاں ویکبار پتراؤں بڑنے باہ پتراؤں دینے لاش میں چکی جانی اکبر نے ارد کی تیب بابا ہے کرے تیرے کلوں میری لاش میں چکی جانی مٹے رے باہ پتراؤں دینے دستار ڈگ دین میرے توویکھتی نہیں جانی ارد کی تیب بابا جیالےucha شہدان دا علی اکثر رو تینے ارد کی تیب بابا ہے مرور کھاں بے گانا بھی گیا آئے چاچایا پاس بھی گیا آئے پیر کاسی بھی گیا آئے بابا اپنا نئی بے گانا سمجھ کے اجازت دے آئے دے میرے امام نئی مان دے فرمایا پترا تو میرے نانے دی تو سویرے تینوں میں ایک میں نو نانے دیا یادا یوں دیا نے شہدادہ حلی اکبر ارد کا دنے بابا اکبری کیا لینہ دے کائنا تنی اتھنا ہے کسے نے کربالا دے میدانی چلو گا جے پتر مروا دیتے اپنیا بھینا دے پتر مروا دیتے اپنے بیرہ دے پتر مروا دیتے اپنے آدی باریاں سینے نہ لاؤ کے رکھے آئے میرے امام نئی سینے نہ لائیا فرمایا بے اکبر تینوں کی میں جان دے وان تیرا باب تے میں وان بردینوں پال کے پھوپو دے نبنے جوانے کی طرح سینے نہ لاؤں سینے نہ لگ جاؤں بے جان دیوری ماں کہہ دے ہو کہ آم اکڑا کسے میں نمان نہیں جے کہنا بے کھیا علی اکبر آیا ہے اٹھ کے سینے نہ لاؤں فرما لگیا بے اکبر پترہ کی در آیا ہے ارد کی دیوری ماں سخیاں دی بیٹی ہیں سخیاں دی پونتری دو تری ہیں سخیاں دی بین آپی سخیاں ہیں ارد کی دیوری ماں کو ایک سوال لے کے آیا فرمایا بے اکبر پترہ سخیاں دیوری ماں کو ایک سوال لگیا بے اکبر پترہ سخیاں دیوری ماں کو ایک سوال لگیا بے اکبر پترہ میں جان لین نہیں آیا میں دے جان دین دی اجازت لین آیا سیدہ دینب نے تنا سنیاں بیوش ہو گئیا میرے امام دوڑ کے آئے فرمایا بے اکبر پترہ اپنے ہونٹ پھوپھو دے قدماندے رکھ دیا ہے شہدہ دہاں علی اکبر نے پھوپھو نو جن قدم چوم چوم کے جانگ آیا جنے میں نے سیدہ دینب نو ہوش آیا اٹھ کے سینے نہ لاؤں لیا فرما لگیا بے اکبر پترہ میں دینوں نہیں ہوں گیا اور دینا تو میرے نانے دین تصویریں دینوں میں اشکے میں نونا نے دیا یاد دیا یوں دیا ہونے شہدہ دہاں علی اکبر رو کے اردگی تیب پھوپھیوں ہوا قیامت میں چاچیاں پاس